اسلام علیکم ہمارا اگلا لیکچر ہے کہ ریکٹینگل کا پرامیٹر ینکہ اس کے تمام سیڈوں کا سمجھ ہمیں 20 سینٹی میٹر دیا گیا ہے اور اس کا رکوہ جو ہے وہ ہمیں دیئے گیا ہے 24 سینٹی میٹر پرامیٹر کا مطلب ہوتا ہے جبکہ ایریا جو اس مستدیل اس نے دے دیا ہے لینڈھ ضربے بیٹھ یا اس کو لینڈھ ضربے بیٹھ بھی کہہ سکتے ہیں تو لینڈھ ہمارے پاس کتنی ہے ہم اس نے اس کو فرض کر لیں گے ایکس کے برابر تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے کیلکولیٹ تھا لینڈھ اور بیٹھ اپ دے ریکٹینگل ہم نے لینڈھ اور بیٹھ ملوم کرنی ہے یہاں پر فرض کر لیا ہے کہ لینڈھ اس کی ہے ایکس کے برابر اور بیٹھ ہے اس کی وائے کے برابر اب چلتے ہیں اس کی پہلے شکل بناتے ہیں فرضی شکل یہاں یہ مرپا سے ایک مستدیل ہے مستدیل کے جو آمنے سامنے والے زیلے ہوتے ہیں وہ آپس میں برابر ہوتے ہیں تو یہ وائی ہوگی اس کی اور یہ ایکس ہوگیا ہے لینڈھ کو ہم نے ایکس کے برابر فرض کر لیا اور انچائی کو ہم نے کس چیز کے برابر وائی کے برابر تو اس کی جو سام بن جائے گا پرامیٹر جو بن جائے گا تو وہ کس طرح بن جائے گا کہ پی ایز ایکول ٹو دو ایکس یعنی کہ اوپر والا زیلہ اور نیچے والا زیلہ ان کا مجموعہ اور آمنے سامنے والے زینوں کا مجموعہ تو پی ہمیں دیا گیا اس نے بیس تو بیس برابر آ جائے گا دو انٹو ایکس جمع وائی یہاں پر دو کو تقسیم کر دیں تو ایکس جمع وائی کے سیز کے برابر آ گیا دس سینٹی میٹر کے دو ایک ساتھ لئے where y is equal to tan minus x اب یہاں پر اس نے ہمیں ایریا دیا ہے چوبیس سینٹی میٹر تو ایریا برابر ہوتا ہے لنبائی ضربے چڑھائیں کی لینٹھ ضربے ویٹ تھے یا بریٹ تھے ایریا is equal to آ جائے گا ایکس ضربے وائی چوبیس is equal to آ جائے گا مرپاس وائی کی قیمت ہم نے کیا فرض کی تھی دس منس ایکس ہے تو وائی کی جگہ پر ہم نے یہ فرضی قیمت درج کر دی تو یہ بن گیا ایکس انٹو دس منس ایکس ہے اب اس ایکس کو اندر ضرب دیں تو یہ بن گیا ایکس دس ایکس منس ایکس کی دو اب آگے چلیں اس ایکس کی دو کو دوسری سیٹ پر لے جائیں اور چوبیس کو دوسری سیٹ پر لے جائیں تو یہ بن گیا ایکس کی دو منس دس ایکس بن جائے گا انجامہ چوبیس is equal to zero آ جائے گا اب اس کی فیکٹریزیشن کر لیں یا پھر کوڈریٹک فارمولا استعمال کر لیں کوئی ایک فارمولا یہاں پر استعمال کر کے اس کو ایکسپینڈ کر لیں میں زیادہ تر ترجیح دے ہوں گا اس کو بائی کمپلیٹر سکیئر یا فیکٹریزیشن کو اب یہ چوبیس کو ایکس کے ساتھ ایک کے ساتھ رب دیا جائے تو چوبیس بنتا ہے چھین جامہ چار دس بنتا ہے یعنی کہ منس چھین منس چار کو اکٹھا کیا جائے تو منس دس بن گیا یہ والا فارمولا استعمال کر کے ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو یہ ایکس کی دو منس چار ایکس ہے جامہ چوبیس ہے آ جائے کے مرپاس ہے is equal to zero اب یہاں سے ایکس کو کامن لے لیے ایکس منس چار یہاں سے ہم نے منس چھین کو کامن لیے تو یہ بن گیا ایکس منس چار is equal to zero اب اس پوری رقم میں جو کامن ہے گا وہ ایکس منس چار کیونکہ یہ دونوں رقم میں موجود ہے تو اس کو ہم نے کامن لے لیے یہ مرپاس بن گیا ایکس منس چار انٹو ایکس منس چھین is equal to zero تو ایکس کی دو ویلیم بن جائیں گی ایک ایکس is equal to چار بن جائے گا اور دوسری ایکس is equal to چھین بن جائے گا اب اس ایکس کی جو قیمت ہے ہم نے جو نکالی ایکس is equal to چار اور ایکس is equal to چھین باری باری ہم نے کیا کرنا ہے اس سے پچھلی جو ایکس کی قیمت بھی آ جائے گی اور وی کی بھی قیمت آ جائے گی لینٹ بھی آ جائے گی اور بلٹ بھی آ جائے گی جب ہم ایکس is equal to چار پوٹ کرے گے تو دس منس چار وائی is equal to چھین کے برابر آ جائے گا اور جب ہم ایکس is equal to چھین درج کریں گے ایکویشن نمبر ایک میں یہ اس کی لینٹ تھا گئی اور یہ اس کی ریٹ تھا گئی اسی طرح ہم نے کیا کرنا ہے اس کی یہ تھوڑی شئی آپ کو وضاعت کے ساتھ میں ڈائیگرام کے ساتھ سمجھا دیتا ہوں کہ اس کی شکل کچھ اس طرح بن جائے گی کہ آئیٹ اس کی کچھ اس طرح بنے گی اور اب جلتے ہیں اب دوسری کی مدرج کرتے ہیں ایکس is equal to چھین مسئلہ نمبر ایک میں تو یہ دیکھیں وائی اس ایکول ٹو دس مہینے سے چھین تو یہ وائی کتنے کے برابر آ گیا چار سینٹی میٹر کے ان دونوں کی ڈائیگرام مختلف بنے گی موسیقی موسیقی